موسیقی گریفتار ملزمان قتل چوریوں اور ڈکیٹویوں جیسے سنگی نویت کے مقدمات میں درج تھا چکوال میں چیئرمین شکایات سل وزیراعالہ پنجاب ملکفیز انجم نے کہا ہے کہ عوام کو سرکاری محکموں سے ریلیف دیانے کے لیے شکایات سل کا قیم عمل میں لائے گیا اور وزیراعالہ پنجاب چودری پرویز الہی کا حکم ہے کہ عوام کی شکایات کے ازالی کے لیے تمام تر اقدامات برائی کار لائے جائیں اور اس زمن میں کوئی کوتہ برداشت نہیں گی جائے گی وہ ملاقات کے لیے آنے والے وفود سے بات چیت کر رہے تھے چیئرمین شکایات سل وزیراعالہ پنجاب ملکفیز انجم نے ان کے دفتر میں مبارک بات دینے کے لیے آنے والوں کا سلسلہ جاری ہے اور معروف شکسیات ملکفیز انجم کو شکایات سل کا چیئرمین مقرر ہونے پر مبارک بات دے رہی ہیں سابق سیکٹریڈ ڈسٹرک بار ایسوسییشن اور آیاز امیر گروپ کے رہنما ملک محمد افیز انجم سابق صدر انجمن آرتیا سبزی منڈی راجہ نظیر آرتی نے ملک افیز انجم کو چیئرمین شکایات سل مقرر ہونے پر مبارک بات دی اور انہیں پھولوں کے گلدستے پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا تاجر رہنمو آبد حسین منحاس ملک خاور حاجی شوکت رنگ الہی اور دیگر نے ملک افیز انجم کو مبارک بات دی بارڈا میں امن کا پرندہ اڑ گیا چور پولیس سے بھاری نکلے نئے آنے والے ایسے چور بارڈا امن و امان برقرار رکھنے میں ناکام ہو گئی دن میں بارڈا میں ہندو تاجر کے گھر سے نامعلوم چور گھر میں داخل ہو کر تفصیلات کے مطابق گزشتہ رات نامعلوم چور پرانی بارڈا کے رہائشی تلسی داس اور روی کمار کے گھر میں چور گھز کر علماریوں کے تالے توڑ کر گھریلو سامان زیورات اور نکتی رکم چوری کر کے بہ آسانی فرار ہو گئے اس موقع پر تلسی داس نے بتایا کہ نامعلوم چور گھر میں گھز کر تقریباً بیس لاکھ روپے مالیت کے سونا زیورات اور دیگر گھریلو سامان چوری کر کے بہ آسانی فرار ہو گئے اس نے مزید کہا کہ تمام گھر کے افراد نانکانہ کے میلے پر لہور گئے تھے جب واپس آئے تو گھر کا تمام فرنیچر بکھرا پڑا تھا جبکہ گھر میں کچھ نکتی بھی تھی واقعی اطلاع بڑا پولیس سٹیشن میں دی گئی اب تک نہ چور گرفتار ہوئے نہ چوری واپس ہوئی چوہا سیدن شاہ ڈی پی ہو چکوال کی ہدایت پر ایسے چو تھانا چوہا سیدن شاہ ملک زمیر حسین کا اپنی ٹیم کے ہمراہ منشیات فروشوں اور مجرمان اشتیاریوں کے خلاف ٹریک ٹراؤن جاری ایک منشیات فروش سمیت ایک اشتیاری ملزم بھی گرفتار کر لیا گیا چوہا سیدن شاہ ڈی پی ہو چکوال کا امران نواز ڈی ایس پی مرزا یاسین کی ہدایت پر ایسے چو ملک زمیر حسین کی سربرائیم میں ساجد علی ایس ای نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے منشیات فروش محمد عمر والحاجی اسمائل چوہا سیدن شاہ کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے بارہ سو پچاس گرام چرس برامت کر کے اس کے قلاب مقدمہ بھی درج کر دیا دوسری کاروائے میں ساجد علی ایس ای نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے چوری اور ضرر کے اسم ملوث مجرم اشتیاری ارباز اکتر والمحبوب اکتر چوہا سیدن شاہ جو برداد کے بعد سے روپوش تھا اس کو جدید تقنیقی وسائل بروہ کر لاتے ہو گرفتار کر لیا گیا ساتھ کا بات کے نواہی علاقے بھونگ کاروائی کے رہائشی جیاسین فقیر کو سودھ خر مافیا کے خلاف احتجاج کرنا مہنگا پڑ گیا سودھ خر مافیا کے حامی میدان میں آگے دو کنال ارازی پر قبضہ کرنے کی دھمکیاں دینے لگے اعلی اکام سے کاروائی کا مطالبہ ہے تفصیلات کے مطابع بھونگ کے نواہی علاقے کاروائی کے رہائشی جیاسین فقیر نے احتجاج کرتی ہوئے کہ مجھے انصاف فرام کیا جائے سمندرے ڈی ایس پی سی آئی اے کی سربرائی میں سی آئی اے سٹاف سمندرے کی کاروائیاں تین رکنی موٹر سائیکل چور گین گرفتار ملزمان کی قبضے سے تین رکشے چھے موٹر سائیکل برامت سمندر میں کافی حد تک موٹر سائیکلز اور رکشا چوری کی وارتاتوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے تفصیلات کے مطابق سمندری سی آئی اے سٹاف کی کاروائیاں ملزمان کی قبضے سے چھے رکشوں کے سپیر پارس اور متعدد موٹر سائیکلوں کو پریس حالت نے بھی قبضے میں لے لیا کیا گرفتار ملزمان میں شہزاد اور شاکہ اور دیگر لوگ شامل ہیں ملزمان کی قبضے سے ہمٹ سان صورتات ہے ملزمان میں شہزاد اور شہزاد اور شہزاد اور شہزاد اور شہزاد اور شہزاد کے مقورق سان صورت hurts سان جاتت انکہ حالت تین رکش تو recommending آپ س cockتا جاие